اسلام علیکم ساتھی و سلاح الدین ایوبی کی اگلی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کی بہن مصبا اس قسط میں کیپری آل آتا ہے نور الدین زنگی کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ تاچ یاد ہے یہ میرے بابا جو سلین کا تھا اور اب میرا ہے اور میں اسکلان کا بادشاہ بن گیا ہوں اور مجھے وہ علاقے چاہیے جو میرے باب کا حصہ تھے تو نور الدین اسے کہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی مرو گے جیسے تمہارا باب مرا تھا اور ہم تم سے کوئی معایدہ نہیں کریں گے نور الدین کا بائی نصیر الدین اور اس کا بیٹا سلطان نور الدین اور سلاح الدین کے خلاف سازشے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ان دونوں کو راستے سے ہٹایا جائے سلاح الدین کہتے ہیں کہ کیپری آل تم سے اسکلان چھین لیں گے پھر فاطمہ کو دکھایا جاتا ہے کہ توران سے اپنے والدین پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کم تر سمجھا میں خود اپنے بھائی کا حساب لوں گا اور ایوب کو بھی برا بلا کہتا ہے سلاح الدین کے ساتھی پریشان ہے کہ شہنشاہ کی طرح ہم بھی لگتا ہے اب کچھ نہیں کر سکتے تو سلاح الدین آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ سریبی کے سارے اڈوں پر تاک لگاؤ کہ کیا کیا ہو رہا ہے ان کے علاقوں پر کیا کیا ہو رہا ہے پھر فیکٹوریا کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیپری آل سے شادی پر خوش ہے اور اپنے استاد کے ساتھ اسکلان جانے لگتی ہے وہ بھی شاتر اور تیز معلوم ہوتی ہے سریعہ اپنے سے اس کی پھوپو پوچھتی ہے کہ شام کے سلطان نور الدین نے کیا ساتھ دینے کی خام بھری تو سریعہ کہتی ہے نہیں تو پھوپو برک جاتی ہے انہوں سے کہتی ہے کہ تم اب لڑو اپنی فوج کے ساتھ دوسری طرف فیکٹوریا جس راستے سے آتی ہے سلطان سلاح الدین کے بندے اقب لگا کر دیکھتے ہیں اور پیغام بیج دیتے ہیں مدر سلیبی فوج ان کو دیکھ لیتی ہے اور پکرے جاتے ہیں استاد کہتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ نہیں بتاتے اور ان کو ویکٹوریا مار دیتی ہے ادھر کیپریال کو معلوم پڑتا ہے کہ سریعہ حملے کا سوچ رہی ہے تو وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور سریعہ اور اس کے چند سپائی لڑنے لگتے ہیں کیپریال کو لگتا ہے کہ وہ ان کو مار دے گا مگر این اس وقت سلاح الدین نور الدین کے فوجیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ان کے مار مار کر برکس نکال دیتے ہیں کیپریال پیچھے ہو جاتا ہے سریعہ کے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے جسے سلاح الدین پٹی باند دیتے ہیں اور پھر شہنچا کی قبر فاتحہ کرنے آتے ہیں وہاں پر شہنچا کا بیٹا عمر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں تو سلاح الدین کہتے ہیں اگر دل میں محبت کا جذبہ ہو تو مرے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی تصور کرنا اس اپیسوڈ میں یہی ہوا اگلی کس میں دیکھتے ہیں کہ کیپ ریال کیا چال چلتا ہے تب تکیلی امان اللہ